موسیقی اسلام علیکم پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ آج ہم جرم کی داستان آپ کو ایک ایسی سنائیں گے جس میں پانچ منشیات کا استعمال کرنے والے ملزمان نے ایک معذور چوکی دار اسغر کو بے دردی سے قتل کر دیا رائیونٹ سٹی تھانے کی حدود میں چوری کرنے کی غرض سے کبار خانے میں داخل ہونے والے پانچ ملزمان جب اندر جاتے ہیں چوری کرنے کی لیت سے تو چوکی دار جاگ جاتا ہے ان کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا ہونے کے بعد اسے وہ کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو پہچان لیا ہے تم چوری کا سامان یہاں پہلے بھی بیچنے آتے تھے اور آج تم یہاں پر چوری کرنے آئے ہو اسی دوران اس شخص کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے گلے میں پھندہ ڈالا جاتا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو پانی کے ڈرم میں ڈال دیا جاتا ہے پولیس نے ان ملزمان کو گرفتار کر لیا بلائنڈ مرڈر تھا کس طرح سے یہ گرفتار ہوئے ساری داستان آپ کو سناتے ہیں قریب آدمی تھا دوسرین اس کو کسی کے ساتھ کیا ہو تک کیا ہے جسیب تو پھر سارا کام کیتا ہے نا دے بھول تمام لوگ پیرتے ہی قصور واہ رہا ہے زیادہ انٹرنشن سے سب کی ایک کچھ ایک بندے پورے نے مارا ہے موقع پر سارے مجیود تھے اور پورے نے پورے نے ہلپ کیا بلکل یہ رات کا اسی طرح کا پہر ہے جب مازور پچاس سالہ اسور چوکیدار کو پانچ نشا کے عادی جو لوگ تھے انہوں نے قتل کر دیا یہ وہ قدام ہے جہاں سے وہ داخل ہوئے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انہوں نے ہلانگا اور اندر آئے یہاں پر موجود ہیں اس قدام کے مالک ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا خواجہ بہاود دین صاحب خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ جو مقتول تھا اسگر وہ کتنے عرصے سے آپ کے پاس تھا وہ تقریب پندرہ سال کے عرصے سے ہمارے پاس تھا تو کیا کرتا تھا وہ یہاں پر وہ تو جی باسی طرح رات کو سوتا ہی تھا جی اچھا تو اس کو آپ کیا دیتے تھے ہم پانچ سور بیٹھ دیلی بھی جس پر اس کو ہر روز دیتے تھے ہر روز پانچ سور بیٹھ دیتے تھے ایماندار آدمی تھا ایماندار آدمی تھا مازوری کیا تھی مازوری اس کا جو چھوکنا تھا جی وہ ٹوٹ گیا تھا سائیکل سے گر کے یا کسی اور لوٹ کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا تھا تقریباً آٹھ ہے نو دس سال ہو گیا اور اس کے بعد وہ پھر ادھر ہی ہم نے اس کا علاج مغالجہ ادھر کروایا تو اس کے بعد وہ ادھر ہی رہ گیا پھائی صاحب یہ بتائیں کہ جو ملزمان پانچ تھے نشے کے آتی تھے جی جی وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم آتے تھے کوئی چیز وغیرہ بیچنے تو ایک اس میں ملزم جو تھا اس کو اس چوکیدار نے شناخت کر لیا اس کا نام بھی لیا اس میں جی 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 وہ گلے میں پھر پھندہ ڈالا جی ایسے ہی ہے جی 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 کیا آپ کو تفصیل کیا پتا چلی تفصیل تو جس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہی ہے کہ اس کے گلے میں پھندہ ڈالا گیا ٹھیک ہے ہاں جی گلے میں پھندہ ڈالا گیا کبھی اس کی شکایت ملی ہو کہ کوئی چیز یہاں سے غائب ہو گئی ہو نہیں جی وہ احساس آدمی نہیں تھا کسی کے ساتھ دشمنی ہو نراضی ہو کسی کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نہ تو پیچھے کے لئے کوئی لیانڈال تھا بھی کوئی زمین کا جگڑا تھا یا کوئی پیسے کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اس کے ساتھ کسی کا خوش اخلاق قسم کا آدمی تھا نمازی تھا پیسے آپ روزانہ کی بنیاد روزانہ ہم اس کو دے دیتے اس کے گھر والوں سے آپ کا رابطہ ہوا نہیں جی اس کے گھر والوں سے کبھی بھی رابطہ نہیں ہوا کیونکہ وہ ہماری غیر موجود میں شاید کوئی ایک دفعہ آئے ہوں لیکن ہمارے وہ برو برو کبھی بھی نہیں ہوئے مقتول کا بھائی یہاں پہ آیا قدمے میں مدعی وہ ہے تب آپ سے ملاقات ہوئی کیا کہتا ہے اس نے مجھے کہا کہ ہم تو جی غریب آدمی ہیں جی دیکھیں جی یہ جو کچھ ہو گیا آپ ہماری مدد کریں تو ہم نے اس کو تقریباً 80,000 روپیہ دیا اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی اس سے نکلوا کے دی اور ساڑھے اٹھارہ نزار پر ایمبولنس کا لے کے دی اس کو خدا باستہ کر کے ہم نے دیا بھی یا غریب آدمی تھا چلو یہ لے جاؤ حالانکہ اس کی وسیعت یہ تھی کہ مجھے ادھر ہی دفن کرنا ہے اچھا وہ اس کے لیے اس نے کفن بھی کسی آدمی کے پاس جب غمرہ کرنے کی آدھا تو رکھا تھا مانتے لو اور وہ آدمی نے اور ہم نے وہ کفن ان کے حوالے بھی کیا اور ان کو بتایا بھی یہ بھی اس کی خواہش یہ تھی کہ میں ادھر ہی رہوں اور یہ میرا کفن ہے اچھا خواہد صاحب یہ بتائیں کہ جو واقعہ ہوا آپ صبح جب آئے تو پھر آپ نے کیا دیکھا اب تو صبح نہیں جی وہ ہمارا ڈلائیور ہماری در گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں لوڈر یہ مزدے تو دو مزدے ہماری در کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک جو نا گاڑی وہ اس کا ڈلائیور محمد علیف ہے اور اس کا نام کالا ہے فاروق ٹھیک ہے تو ایک گاڑی جو گتے کی لوڈ تھی اس رات ٹھیک ہے وہ ہم نے فیکٹی گاڑی گتے کی لوڈ کی تھی اور ہم نے گجران والے بیجنا تھا اس کو عالم چوٹ میں ہم بیجتے ہیں مال تو اس کی وجہ سے جو کیونکہ مال اوور لوڈ ہوتا ہے صبح کو وہ گاڑیاں موٹر وے والے جانے نہیں دیتے اس لیے ہم رات کو گاڑی بارہ ایک بجے بارہ ایک بجے نکالتے ہیں تو ہمارا ایک ڈرائیور جو ہے وہ رات سوہ ایک بجے تقریباً آیا ادھر گیٹ پہ اس نے آگے دروازے کو نوک کیا کھٹکایا اس کے بعد اس کی دو تین دفعہ کھٹکٹایا تو کوئی عباس نہ آئی اس نے جب گاڑ سے دیکھا تو اس کے اوپر جو سلاکھیں لگی تھی وہ تیڑی ہوئی تھی اور یہ اس کا کولا بھی گرا ہوا اس کو تھوڑا سا شک ہو گیا بھی جیسے کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو اس نے اسی وقت میرے بچے کو فون کیا بھی بھائی مجھے کوئی تھوڑی بچ شک ہے آپ تشریف لائیں ادھر کچھ معاملہ گڑھ بڑھ نظر آ رہا ہے تو وہ میرا چھوٹا بچہ جو ہے اسی وقت تو وہ ادھر آیا اس نے مجھے بھی فون کر کے جگایا میں نے اپنے ایک دوست وکیل اس کو بھی جگایا اس نے کہا بھی آپ ایسے کریں بچے کو کہیں کہ بان فائی پھر کال کال سے ہاں جی تو ہم نے بان فائی پھر میرے بچے نکال کال تو خائصہ ملزم یہاں سے سمان بھی چوری کر کے لے کے گئے کہ صرف قتل کر کے اس کو پھینکے نہیں جی وہ ابھی تو کوئی سے چیز کا پتہ نہیں چلا وہ تو خود ہی ہم نے اس کا بیان سنا ہے یہ ویڈیو میں کہ ہم کچھ لے کے گئے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا ہمارا کاروبار ہے اگر اس میں تھوڑا بار نکل بھی گیا ہوگا تو ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا کچاس سالہ مازور چوکیدار کے بلائنڈ مرڈر کو پولیس نے کیسے ٹریس کیا رائیونٹ سٹی انویسٹیگیشن پولیس سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ ملزمان تک کیسے پہنچے جنہوں نے کوئی نشان بھی نہیں چھوڑا تھا کمر صاحب جو بلائنڈ مرڈر تھا مازور چوکیدار پچاس سال اس کی عمر تھی کس طرح سے ٹریس ہوا ملزمان تک آپ کیسے پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو جولائی دو ہزار بائیس کا وقوع ہے یہ عید الازحاد سے کچھ دن پہلے کی بات ہے رات تقریباً ایک بجے ون سائیٹ کی کال محصول ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک چوکیدار جس کا نام محمد اسکرولد شہابدین تھا اور یہ بیسیکلی پیچھے سے رہنے والا تھا چشنیانزلہ بھاولنگر کا ٹھیک ہے تو یہاں خاجہ حسن نامی کباریا جو ہے وہ اس کے لوہے کے گودام ہے کبار خانے تو یہ وہاں پہ ایزے چوکیدارہ کام کرتا تھا ساتھ تیرہ چودہ سال سے ٹھیک ہے اور تقریباً ساتھ آٹھ سال سے اس کا گھر والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا اور جب فیملی اس کی یہاں پہ رہتی تھی نہیں یہ فیملی نہیں تھا نہ ہی اس کے کوئی بچے تھے اچھا اور لازٹ ٹائم جو اس نے اپنے بھائیوں سے جو ملقات کی تھی وہ تقریباً دو سات آٹھ سال پہلے جو نا وہ ملقات ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بارے میں یہی تھا کہ یہ بچارہ مطلب اس کی فیملی نہیں ہے اور کوئی آتا پتا اس کا ایس اچھ نہیں ہے تو جب یہ یہ ون فائیو کی کالب محصول ہوئی اس پہ تمام سینئر افسران نے وہاں پہ فوری طور پہ جائے وقوع کا ملحظہ کیا اور جو بھی وہاں پہ پوسیبل ایویڈنسز ہو سکتی تھیں وہ بذریہ پی ایف ایس سے اور یہ فرانزک لیب کے ذریعے وہاں سے ان کی تصاویر لی گئیں وہاں پہ فوٹ پرنٹس لیا گئے فنگر پرنٹس لیا گئے اور جتنی بھی وہاں پہ اس طرح کی جو ملزمان کی جو عامدرفت تھی یا ملزمان کی جو موجودگی تھی یا اس کی جو قتل کا جو پوسیبل محرکات ہو سکتے تھے ان تمام کو بریق بینی سے ان کا جائزہ لیا گیا چونکہ رات تھی اور اس ٹائم بلکل جو ہے نا وہ بارش بھی ہو رہی تھی تو اس ٹائم یہی پوسیبل وہ ہو سکتا تھا مزدیک سی سی ٹی وی کیمراز کچھ سیف سیٹی کے کیمراز وہاں پہ تھے جی وہ میں آپ کو ابھی بتاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ اس میں جب وہ ہم نے وہاں پہ اگلے دن ڈے لائٹس میں کیمرے دیکھے اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ چیک کرنے کے لیے سیف سیٹی کے کیمرے جو بھی چیک کیے لیکن بدکسیمتی کے ساتھ جو سیف سیٹی والا کیمراز تھا وہ خراب تھا اور اس کے علاوہ جو دیگر جو وہاں پہ جو کیمرے تھے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے ٹھیک ہے تو اس پہ پھر پوست مارٹم کروانے کے بعد جو اس کو تدفین کے لیے جو اس کا مالک ہے اس سے رابطہ کیا گیا اس کے وارثان تک جوہانا اطلاع ہو سکے تو شکر اللہ منزلہ کہ اس کے جو وارث بڑے بھائی وہ ان کو ان سے رابطہ ہو گیا اور وہ ہی مدعی بنا اسے اف ای آر کا یہ بتیس پچانویں بڑا دو ہزار بھائی سے اف ای آر نامعلوم ملزمان کے خلاف بجرم تین سو دو درج ہو گئی ٹھیک ہے اس پہ پھر ہم نے جو جدید تقریب تختیش ہے سانتیفک میتھڈ ہے اس کو ہم نے جو ہے نا وہ اپنا اپنایا اور جو ہماری سینئے رفسران ہے اس میں ڈی اے شیف انورسٹی گیشن اے ایس سیسپ انورسٹی گیشن نے فوری طور پہ اے ایسپ ساب سادر انورسٹی گیشن اور اے 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 ایسپ ساب سادر سرکل رائو اینڈ وہ ان کو ان کی زیری نگرائی میں ٹیمی میں مختلف جوہاں وہ تشکیل دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو یہ بابا جی جو مکتول ہیں محمد السگر والشہاب دین یہ تقریب پچاس پچپن سال کے قریب اس کی عمد تھی تو اس کے جو موبائل فون تھے اس پہ سی ڈی آر وغیرہ کا تحرک کیا گیا اس کے علاوہ جتنے بھی کو مرتبہ افراد تھے دائیں بائیں جو لاس ٹائم ان سے ملاقات کر کے گئے تھے یا ان کے ساتھ اتنا بیٹھنا تھا کیونکہ یہ بڑا شریف آدمی تھا اور بے ضرر انسان تھا اور اپنی محنت مزدوری کر کے دیلی ویچز پیس کو پانچ سو روپیس کا مالک اس کو دیتا تھا تو تمام افراد کو شامل تفتیش کر کے ان کی انٹرگویشن کی گئی ٹھیک ہے لیکن اس سے خاتر خواہ کو کامیابی نہیں میلی کو پچاس پچپن افراد ان کو شامل تفتیش کیا گیا سی ڈی آر کے تھو جن سے اس بابا جی کا رابطہ ہوا انہیں یہاں کے مطلقہ علاقے کے لوگ تھے یا رشتہ دار بھی شامل تھے جی وہ بالکل ڈیفرنٹ لوگ تھے وہ اس کے جاننے والے بھی تھے کیونکہ یہ غریب آدمی تھا تو اس کا کوئی زمین کا معاملہ تھا نہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی اور افیر تھا یا کوئی اس طرح کا معاملہ وہ بالکل نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس تقریباً کوئی ایک مہینہ تک ہم نے کافی اس پر ورک کیا اور اپنے بتائے سینڈیٹ جو افسران ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر ہماری اپنی ایک سورس جو اینا وہ پیدا ہوا اور اس میں پتہ چلا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو کساب کا ریکارڈی آفتہ ہیں اور منشاعت فروش بھی ہیں اچھا اور منشاعت کا استعمال بھی کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی جو جگہیں ہیں جو گدام ہیں یا سٹور وغیرہ ہیں ان پر وہاں پر چوری شریاں یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ریڈ کی ہے ریڈ کرنے کے بعد جو ملزمان ہے زاہد اور بابا منیر جو ہے جو ان کو ہم نے پکڑا اور جب ان کو فردن فردن انٹیروگیشن کی تو تدائی تفیش میں انہوں نے اس واردات کا اطراف کر لیا اور جو ہاں نا وہ تمام جو اس وقوع کے بارے میں جو جو انیسٹیگیشن سے ریلیٹر چیزیں تھیں ان کو ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے ریکووری ہو چکی ہوئی ہے اور اب یہ ملزمان ریمانڈ پہ ہیں ٹھیک ہے تو جو یہ بتاتے ہیں اپنی تفتیش میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اندر داخل ہوئے یہاں پہ خرپا ہے تو وجہ قتل بدی جی وہ خرپاچا کی گاؤں ہے راجہ جنگ کے علاقے میں وہاں پہ یہ نشا لینے جاتے ہیں وہاں پہ یہ ان کا بیٹھے پلائن پروگرام بنا کہ آج چونکہ یہ اس جگہ پہ یہ مختلف چیزیں ہیں یہ بوتلیں پلاسٹک کی اور کوئی لوہے کی چیزیں یہ وہاں پہ ان کو دیتے رہتے تھے چونکہ بیچ کے ہی اپنا نشا پورا کر کے اپنی تسکین کو پوری کر سکیں تو جب یہ اندر داخل ہوئے رات کو تو یہ تین بلیں اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ چیزیں چھوڑانا شروع کر دیتے ہیں اور جو لوڈر رکشہ اس پہ یہ چیزیں رکھتے ہیں تو چونکہ لوہے کی چیزیں سمان وزنی تھا تو ان سے اور یہ خود بھی کمزور ہیں نشے کی آدمی تو شور ہو گیا اور شور ہونے کے بعد وہ بابا جی وہ اٹھ گئے عmut نے ان کو پہشان لیا اور ان کو کہا کہ میں نے تمہیں پہشان لیا اور میں اب تمہیں جانے نہیں دوں گا پہشان کیسے لیا ہے وہ جانتے تھے ان کو جی جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ وہاں پہ چھوڑ چھوڑ چیزیں دینے جاتے تھے بیچتے تھے یہکینا وہ بھی چوری کی چیزیں ہوتی ہوں گی definitely چوری کی کی یا اسے لاوارس کو کہیں سے مل گئی چوری کی زیادہ چانسز ہیں تو یہ سہلے بھی ارکاری آخر ہیں تو جب ہون 영상 نے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ بابا جی ہم پر ہیوی ہیں اور ہمیں جانے نہیں دیں گے تو انہوں نے ان کو پہلے صافی کے ذریعے اس کو اس کا گلہ دبایا اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ بابا جی کی جو ناش ہے اس کو پانی کے ڈرم میں اٹھا لٹکا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے گلے میں پھندہ ڈالا گیا اور اس سے موت بات ہے پوست مارٹم یہ جی پوست مارٹم میں جو ہے نا اس میں بابا جی کے جسم پر ضربات بھی ہیں جو انہوں نے لوہے کے راڑ کے ذریعے ایک سریعے کے ذریعے اس کے سر پہ ٹانگوں پہ اور جسم پر مختلف آزار پہ اس کو وار کیے اور جو ہے نا یہ بڑی تشدد کے ساتھ بڑی بے رحمی کے ساتھ ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے ایک جو فرش ناس چوکیدار تھا جس نے اپنی فرش کی ادائیگی میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اور میں کہوں گا کہ یہ شہداء کے صف میں آتا ہے تو انہوں نے اس کو مار ڈالا کمر صاحب جو ڈرم ایک ملائے پانی کے ڈرم میں مارنے کے بعد ڈیڈ بڈی کو اس میں پھینک دیا جی جی وہ بالکل تھانے میں موجود ہے اور اس کو ہم نے اپنے قبضے میں لیا ہے تو اس میں یہ پانی کے ڈرم میں اس کو اٹل کر کے پھینک دیا ایک نے بازو سے پکڑا دوسرے نے ٹانگ سے پکڑا اور اس نے اس کا مون نیچے کر دیا اور اس کی ٹانگیں اوپر تھی کمر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کس طرح کے ریکارڈ یافتہ ہیں تین سو دو کے بھی یہ پہلے ملزم گئے چکے ہیں یا ان پر کن دفعات کے تیر کوئی ریکارڈ ہے پولیس کے پاس ان کا ابھی انہوں نے تقریباً پچاس کے قریب عارضاتوں کے انشاف کیا ہے اور اس میں جو ہے چوری کی عارضات ہیں زیادہ تر چوری کی عارضات ہیں اور یہ اب ڈکیتی مرڈر جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ سب سے زیادہ سنگین پولیس میں یہ افینس ہوتا ہے تو ایک نشے کی لعنت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کتنا بڑا ایک ناحق بندے کی جان دیا ان کا تعلق ملزمان جو ہیں وہ کس علاقے سے ہے لاہور سے ہی ہے تعلق ان کا یا لاہور سے کسی اور علاقے سے ہے یہ بلکل رائیوینڈ کے گردو نواہ کے رہے ہیں میں نے کچھ رائیوینڈ کے ہیں کچھ رائیوینڈ کے جو نواہی دیہات وغیرہ ہیں وہاں پہ یہ رہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بلائنڈ مرڈر اتنا کمپلیکیٹڈ تھا اتنا مشکل تھا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کلو نہیں تھا نہ ان کے پاس مومبائل فونز ہیں نہ ان کے کوئی پروپر ٹھکانے ہیں جہاں ان کو کوئی جگہ ملتی ہے جہاں ان کو کوئی کھانا ملتا ہوں وہیں کھا کے یہ لیڑ جاتے ہیں سو جاتے ہیں جو چیز ملتی ہے اس کو بیچ کے اپنے نشے کی لانت پوری کرتے ہیں تو نہ کوئی کیمرے تھے نہ ان کی کوئی بہن بھائیوں سے ان کے رابطہ ہے نہ گھرونوں کے ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے تو یہ بہت ہی ایک کمپلیٹ کہہ لیں کہ بلائنڈ مرڈر تھا اور اس کے بعد یہ ڈکیتی میں کنورٹ ہو گیا ہے تین سو دو تین سو پیچانیوں میں تو یہ سب سے جو ہے وہ مشکل ترین کیس اب تک جو ہم نے سولپ کیا الحمدللہ بلکل کمر صاحب ایسے ہی ہے کمر صاحب یہ بتائیں کہ جو مقتول تھا اس کا تعلق لاہور سے باہر تھا اور اس مقدمے کا جو مدعی ہے وہ اس طرح سے پولیس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے کیس کو آگے لے کر تو مدعی نہیں چلنا ہے جی بلکل اس کا بڑا جو بڑا بھائی ہے محمد انور وہ مدعی بنائے اس میں اور اس نے بڑا کوپریٹ کیا ہے اور پہلے ہم نے جتنے بھی بندے مجتبہ پکڑے تھے اس میں انٹرگویشن کے لیے تمام کی تفتیش میں وہ اس کو ہم نے اس کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس کے سامنے ہر چیز رکھی تھی اور الحمدللہ وہ بزادے خود یہ کہتا تھا کہ کسی کے ساتھ نا حق زیادتی نہیں ہونی چاہیے دو تین افراد ایسے تھے جن پہ ہمیں کافی شک تھا ملومان کے پکڑنے سے پہلے کہ یہ ہو سکتے ہیں ان کا رابطہ بھی تھا ان کے ساتھ آنا جانا بھی تھا ایک دو کے ساتھ بابا جی کی تھوڑی طلق کلامی بھی ہوئی تھی کسی وجہ سے تو لیکن جو قتل ہے وہ نا حق قتل ہو وہ نہیں چھپ سکتا اور ملوم جو ہے وہ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے یہ اللہ تعالی کی مہربانی اور خاص کرم نوازی اور میرے سینئر افسان کی جو ہے وہ ہدایات سے ہی پوسیبل ہوا ہے مزور چوکی دار کے یہ ہیں وہ پانچ ملزمان جنہیں پولیس نے حراست میں لے لیا ہے انہوں نے کس طرح سے قتل کی وعدات کی کیا کرنے یہ وہاں پہ گئے تھے ان کی زبانی ہی سنتے ہیں بتاؤ کیا نام ہے تمہارا تو کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ قتل کیوں کر دیا سر قتل وہاں سے نہیں میں گیا تھا میں میرے دوست سے گئے تھا اس ہی گئے ہیں چوری تھی نہیں ہے تو چھوڑا پودا کو لویا ہی چکلی ہے ٹھیک ہے جو پہلے میں اندر گیا ہوا میں دیکھیا ہے کہ رکشہ کھلوتا ہے پھر رکشہ ہی لوڑ گا چوکی دار نے کرا ہے چوکی دار جزا ہوں منہ نے کنا reliability آنے گے چوکی دار ہوتا ہے موزہ ہی لوگو چچائی تائی بابای جان دیو سانو کو تھوڑا بہتا سمال لے جان دے تاڑے گول کوئی اسلاوی سی نہیں کوئی چیز نہیں ساڑے گول لے اسلاو ہے تیروہ ڈگیٹی نہ کر گیا تھی لیکن قتل ہو تو وہ ڈاجوروں میں لیکن بس لکتی ہو جانے انسان آگلوں اسی جو کھڑا کو یہاں اٹھ پہ ہے بابا سکوٹی گار انہی جگہ انہوں نے منترلہ کیتی ہے بابای میر بانی کو تھوڑا بہتا سمال لے جان دے ساتھ سبه آگیاں نہیں میں نہیں لی آنے انہی جان دے ستا انہیوں نے تھوڑا تھوڑا ٹڑے میں پھر منترلہ کر رہا ہوں میں بابای میر بانی ہے تو آٹی تھوڑا بہتا ہی آنے دے سانو کوئی کی لوگ دو گادر لی آنے دے سانو ساڑا سرکت چال جو میں مہند کی تھی لیکن انہی نہیں منیا ہے وہ باہر گیٹ لے جا رہی ہے انہی جگہ انہوں باہتا سی میں پچھے پچیر نے کہا تو ملتا کی تیجا رہے ہیں انہوں بندنے پڑھ گئے انہیں بھائی ساہا نیرا سی ماری شو ہیئی تھی نیرا گیا ساہا بھائی ساں انہیں ساہا بھائی اچھاتی انہوں اللہ جاہاں دا گرینوں پر آیا انہیں پھر ایک اور بھلاوہا ہیتا ہے وہ کھچ ماری انہیں اللہ جاہاں دا کہ انہیں دیتھو اسٹیم ہوگی ہے یا درامجے بیاننا لوگا ٹھیک ہے مجھے distint چھوٹیں نیسو چلانچ ہوا میodenے کیا بھetry ست درام پر جانچی لے گئی اچھا انہوں قتل کرن تو بعد پھر وہ تو سمان بھی لے کے گئے سمان نہیں لے گئے پھر اپنی پہ آگئی پانچ گئے ہیں آتا اچھا کچھ مان تھوڑا بہتا سکتے آئی بار وہ بابا خلوٹا آئی انہیں اجڑا مقتول سی مرنالا چوکی دار سی اسگر او تانو پہلے تو جاندہ سی اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے اس کو قتل کیا تو اس کے بعد تم لوگ پریشان ہو گئے دکھ نہیں ہوا کہ نشے کے لیے ایک معذور آدمی کی تم نے جان لے دی آجی کیوں نہیں دو خروب بہت زیادہ ہوا نشہ کتنے عرصے سے کر رہے ہو ایک شب پندرہ سال سے کر رہے ہو پندرہ سال تو کر رہے ہو اور کنیاں چوریاں کتنی ہیں اور کنیاں کتنی ہیں قتل بھی کتا پہلے نہیں قتل نہیں کتا قتل پہلے ہی ہو چوری بھی کر دے رہے ہو ہاں جی ترین دے کتھے ہو رنے میں در باہر ترینے کار والے کتھے ہیں کار کار آرے کار چھے ہیں کنے پہن پائیے ہی چھے پہن پائیے نہیں مل دے کار والے نہیں کیوں نہیں مل دے بس ایسے بھائی ہے تو ہی کہ ہزیز ہڈر کارڈ نہیں ساہوے گا شادی ہوئی ہے نہیں ساکرائی ہے وسیم ایدا نام ہے جی بھائی دا نام شب وسیم تاس کے تو کیوں انہوں چوکی دار دوں بچارے نو ڈرام دے ویچ سوٹ دیتا نا سر جی او شور کرنڈے آسی میں آب دلو سینے نو پایا لیکن انہوں نے گلے نو پایا گیا میں آدھر کھے شور اگر ہو کر رہا سی تے تو انہوں نے مو تے آتھر آخ سکنا تھا کہ گلے چپنڈا پاڑ پاڑا پاڑا جگے گیٹا لے جا رہا سی ناؤدرو فرم روک دا روک دا انہوں نے کہا بابای اڈی میر بانی منتر لاکار ناؤدرو فرم ران بائیں بول پیا انہوں نے کہا دا مران ماں تے نو سیاں لیا انہوں نے کہا دا تو یہ تے سارے بائیو سویرے خواہ جا آئے گا سو آنو پھر آنگی چھڑے گا انہوں نے جگر پجے آئی نا کیتے پاس سوٹیاں ماردہ رہا ماردہ رہا سوٹیاں ماردہ ماردہ آپ نے آب نو پچاندے رہا سی تے گیٹا لے پجندہ ہے پچھو رولا پاندہ ہے سوٹیاں ماردہ رہا ماردہ رہا کہ بڑا شدیاں ماردہ بھے میں دے گیٹا لے میں چھڑے گا گیا ڈیوی دو کوئی افسوس ہے تو اسے گا گلتی ہوگی ماران دنیے چونہوں نے بطریئے معافی ہیں انگیوں نے کہا نہیں مالک جننا جا کرنا اوہے انہوں نے جان نہیں دینا ہے مکل لعدہ ہے کہ تو یہ تو چپ کر گئے بھائی ہو انہوں نے مران بائی دی انہوں نے واعج سے آن لیا تو پلانے پلانے میں ملڈا انہوں نے مجھگوہ امران اب امران پیرا تو پھڑکی کی ہویا سی کیوں سوٹیا سی سر جو میں نے جان دا اسے کیوں کہ اسے پاڑے کے پاہ چھوٹے ریٹنیاں لاندھے دن پر لیا جو میں نے بھی جان دا انہوں نے مار مولویا لیا دیتا ہے انہوں نے اسے آن لیا سی انہوں نے تیرا نام بھی لیا ہاں جی ایسے ہوئے تو پھر ماریا ہاں جی مارنوی چارہ پنجھاں جو کون اگے سی تو ساگے سر جی صافہ اینا پایا اور دیتھ ہو چکی سو اچھا درامیج کی نہیں جدو ڈرامیج چھے لگتاں تو پھڑکے سٹھے ہیں نا اور سافے تو اگا کھچیا سیم بھائی تو دے بعد کتھے گئے سو قتل کرنا تو بعد کتھے چلے گئے سو جتھے جتھے سوندے ہوتھے ہوتھے اپنا چلے گیا سو دے بعد پھر نشاہ کیتا نشاہ سے صبح نو کرنا سی صبح نو کیتا اور نشاہ سے جدو قتل کیتا جدو قتل جدو گئے کی نشاہ کیتا سی پوڑر دکھے پانجی پوڑر پیا دیا ہے وہ یہ تیرا کی نام ہے تو کی کتا سی میں پہلے گتانو چھے کی کار رہے ہیں پہلے گتانو چھے کڑر پڑھا رہے تک نو کہ جیتو اینا نے گلے جبادہ پایا تو نہیں دیکھ کے نمی مینہ نہیں پہلے سہر دید واری دیو چیسی چے تھی دکھیور کیا میں ڈروڑا یہ پی آیا تھے مجھوٹی موٹی کار لیندہ ہی نہیں خاص نہیں اگر اس نے نشاہ کیتا اسی چار گوہ میں ملے نیوہ دوں ہی نشاہ کیتا اسی اچھا اچھا وہن پیسے کتنوں آئی سننے جائے وہنوں میں کتنا ہٹا سٹیاں ہی ہزار ایٹ ساٹر کے ٹائی سو روپیا لیا کے آسے اچھا ٹائی سو روپیا نشاہ کیتا اسی ترکو ٹائی سو روپیا لیا نواز سے بندہ مار دیتا بندہ اینا تنہا نے پڑا نیوہ دنا کئی کینے کیتا ہے نا تنانو پتا ہے مادم نیر باہر ہے ساں کی نا تیرا مادم نیر مونیر تو کنے جیب تو نشاہ کر رہا ہے پندیا سولہ سال تو کس طرح یہ واقعہ کس طرح آیا ہے اے میں نے پھاڑک تے ملے نے میں نے کہاں دے نے اتو اسینا سمان سکنا کہ تم باہر کھڑا ہوئیں تو انہوں ہی کوئی گراریاں ساتھ دیں آنے باہر چلو تیرا بھی کوئی نشاہ پانی بان جا دے گا میری ماں تو باہر جی ممی کیا چاہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیدو رولا پیا گا گراریاں سٹھیں گیا جیدو رولا پیا مہا پادا چوکی دار جائے پیا گر رولا پیا گیا مہا گراریاں پڑھیا گیا تو میں دو رولا تھی اتینا دچھو اور جیدو میں پھلیچہ منٹی وہ تو پدا لگا کہ بندہ مار دیتا ہے کنے سال تو نشاہ کر رہے ہیں سولہ سارہ سال کنے بچے میں شادی گئی شادی کیوں نہیں ہی مابا بی نہیں آجنا کرنی ہے صرف نشاہ کر رہے ہیں اور کبھی کام کرنا سا پہلے ہاں جی کنیاں واردہ تھا پہلے ہاں چوری کر رہی نہیں دندگی جی پہلے میرے دوست کسرہ مڑے ہیں اے اتھے جتھے پوڈر ملدہ نا اتھے جاہی دا ساں تو اتھے بے سارے انڈے کافی ہو روی نشاہ کر دے ساں یہ بھی شہر دا ساں یہ بھی اتھے نشاہ کر دے ہیں کنے لوگ نے اتھے نشاہ کر دے ہیں بہت ہے بڑی دنیا جاندی یہ سارے ایسے طرح چوری کر کے پیسے کوئی کی میں کوئی کی میں جی میں کہہ دا سواب لگ دا ہے تو سیب توں پھر سارا کام کتا ہے نا دے بکول نہیں جی میں سافر پھڑ کے کھچے ایسی اللہ اندر ساں چال دے پیسی لے آدھا ہے کہ انہوں نے مران بھائی نے کہا کہ میری وائیوں نے سہان لی ہے انہوں فٹا فٹا گیاب کرنے کوشش کرنے لٹا پھڑیا تیگ بھائی ڈراما لگو روانو آگے لٹا نا پھڑ گا ڈراما دے بیچے سیر اندر بھو جیتا ہو دو بعد جیدو انہوں نے بھو گلے یہ وجہ نے مونا خود میں ڈار گیا میاں گا لابی بابا ختم ہو گیا اور سوسانو اپنی پہ گیا ہی لویا ویسوٹے سوٹے پاڈ جٹھے ہیں پاڈ جگر میں ٹیشن تے آنگے سو گیا ایک وارٹر چے جاگے سو گیا تیگ بھائی ڈراما در بھارت جاگے سو گیا سی یہ اپنے کار گیا چلے دوں میں انہوں نے سزائے موت سارے ان ہوئے گی سردی انہوں نے گلتی ہوئی ہے اللہ پاگ یہ جب چال ہوئے تو یہ جان بوجھ گنوں تنی مارے آگا نہ ساڑی انہوں نے نا رنجیس ہی کوئی نہ ساڑی کوئی گالباس کنے ہاں بھی کون کو سوروار ہے تاڑے پنجاں چو کنے مارے آگا جو ملزمان ہیں وہ نشے کے عادی ہیں اور چند رپوں کی چوری کے لیے انہوں نے چوکیدار کا قتل کیا جو مازہور بھی تھا اب پولیس نے وہ تمام شواہد جمع کر لیے ہیں جسے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی مازہور چوکیدار کو قتل کرنے والے پانچ منشیات کے عادی گرفتار تو ہو چکے ہیں لیکن ایس پی انویسٹیگیشن صدر کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ ایسا مقتول جس کے لوائکین بھی لاہور کے رہنے والے نہیں ہیں بڑی مشکل سے لاہور بلوا کر مقتول کے بھائی کو مدعی بنایا گیا جو ملزمان گرفتار ہیں کہاں تک انویسٹیگیشن پہنچی اور کیا شواہد ہیں جو پولیس نے اکٹھے کیے ہیں اس بارے میں اس پی صدر انویسٹیگیشن ڈاکٹر رزا سے بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جان بڑی سستی ہو گئی کہ چند روپوں کی خاطر چھوٹی سی چوری کے لیے ایک چوکیدار کا قتل کر دیا گیا واقعہ تھا کیا ہوا کیا دیکھیں آپ نے بڑا ایک امپورنٹ قویسٹن اس میں اٹھایا ہے ایک کیونکہ اس پہ واقعات کے نا سائکلوجیکل ایسپیکٹس بھی ہوتے ہیں اب اس میں جیسے جو وقوع ہوا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چند روپوں کی خاطر جو ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو یہ آپ کو اوورال ایک سائکلوجیکل سیچویشن کی ڈپریوییشن کی سوسائیٹی کے ڈیگریڈیشن کی بھی بات آپ کو سامنے اس میں آ سکتی ہے کہ سوسائیٹی جو ہے وہ کس طرح ایوالف کر رہی ہے کس ہیڈ پہ جاری ہے اور اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں دیکھنا بڑا ضروری ہے بطور پولیس آفیسر نہیں بلکہ پرطور ایک سوشل پرسن جو ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ لوگ آخر کیوں ایسی بات پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ یہ ایسا کام ہوتا ہے خیر کمی بیک ٹو دی پوائنٹ جو سیکنڈ ایسپیکٹر کے وقوع اس دن کیا ہوا یہ سیکنڈ جلائی کی رات کا واقعہ ہے جس میں جو ہے گدام کے اندر جہاں پہ کبار پڑا ہوا تھا جو پانچ ملزمان اس کے اندر ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اس پرمیسس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سمان شمان کو وہ بلکل جو نے چوری کرنا تھا اس کو انہ نے لوڈ کیا اپنے رکشہ بلایا جہاں پہ اس کو کرنا تھا لیکن ان کے شور شرابے سے جو چوکیدہ جاگ گیا چوکیدہ ظاہر ہے ایک لوئیل سرونٹ تھا اپنے مالک کا ڈیسپائر ڈیبین ڈا فیکٹ کہ وہ تھوڑا سا لنگراتا تھا تھوڑا سا اس کو چلنے میں دکت تھی لیکن اس نے اپنی جان رگا کے کوشش کی ان کو روپ نہیں کی لیکن چونکہ ایک تو اس کی فیزیکل کنڈیشن تھوڑی سی خراب تھی سیکنڈی جو ہے وہ ویک تھا اور یہ اوور پاور کر گئے اس کو اور انہوں نے اس کو پھر باندھ کے اور پھر اس کو جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیا اس کو غلط دبایا اور پھر اس کی جو ہے وہ بارڈی جس طرح سے ڈیسپوز آف کی گئی وہ تو بندہ اکثر بیان بھی نہیں کر سکتا اور عام لوگ جو اس کو اگر دیکھیں گے تو ویسے ہی وہ شوق ہو جائیں گے تو یہ جو ہے کیا ہوا لیکن اس میں ہمارے جو اے اے ایس پی رائیوینڈ ہے اور اور انچارج انویسکیشن ڈرائیوینڈ ہے ان کی بہت مینت ہے کیونکہ انہوں نے پرامپٹلی اس پر رسپونڈ کیا اور ہماری بھی جو ٹریننگ پولیس آفیسز کی ہے وہ اسی طرح سے کی گئی ہے کہ جو بھی ایسا ہینیس کرائم ہوتا ہے اس پر فوری طور پر رسپونڈ کریں تاکہ جو کرائم سین ہے وہ سپیک کرتا ہے سپیک فور ایچسلف اور اس میں ہمارے بہت سارے شوائد آپ کو آٹومیٹک ایک بولا شروع کر دیتے ہیں اور یہی اس طرح بھی اس میں بھی ہوا کہ جب جس بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے تمام چیزوں چیزوں کو چیک کیا گیا اور جس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں وہاں پر بکھری پڑی تھی یا چیزیں ٹچ ہوئی بھی تھی تو آٹومیٹک کے لیے جو ایک سیزن پولیس آفیسر ہے یا وہ آفیسر ہے اس کو سماعیات یہ ہے کہ کسی پروفیشنل بندہ کام نہیں ہے کسی ایسے بندے کام ہیں جو پہلے 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 نینے آیا یا کوئی نشہی ہے کوئی ایسا بندہ ہے وہ اس نے ایک عرکت کی ہے تو وہاں سے جو میں لیڈز ملی تو پہلے الحمدللہ ہم وہاں تک پہنچے اور پھر اس کو جو ہم نے پھر اچھا رضا صاحب جو وقوع ہوا وہاں پہ نہ تو کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تھا اور ایون کہ جو سیف سٹی کا کیمرہ تھا وہ بھی خراب تھا پیشتے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کلو ملا کیسے کیا کہتے ہیں کہ جو جرم اور ملزم ہوتا ہے وہ اپنا نشان ضرور چھوڑتا ہے پہلا کلو آپ کو ملا کیا جو اس جیسے میں نے بتایا کہ کرائم سیج کو بڑا ڈیٹیل سٹیڈی کیا اس میں اسپیشلی جو ہے وہ دونوں بندے جو میں دوبارہ نام لوں گا اسپی رائیوینڈ اور انچارج انسٹیگیشن رائیوینڈ نے دونوں نے جو ہے اس پہ کافی سٹیڈی کرنے کے بعد ایک جو جو طریقے بارداز جس کو ہم کہتے ہیں اس کو جو چیک کیا گیا ہے تو وہ میں سمجھنا ہے کہ کسی یہ ڈیفرنس ہے وہی چیز پہ تو ایک آپ کے سکس سنس ہوتی ہے بہتر پولیس آفیسر پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے کچھ آپ کے انفارمنٹس ہوتے ہیں انفارمرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو چیزوں کے بارے میں انفارم کرتے رہتے ہیں تو ہم نے علاقے کے اندر جو ہے وہ اپنے سمیل کپڑوں میں پولیس کے آفیسر بھیجے جنہوں نے لوگوں سے انٹریٹ کرنا شروع کر دیا کہ اس رات کیا ہوا تھا کون لوگ آیا کسی کو دیکھا نہیں دیکھا تو وہاں سے کچھ کلوز ملے کہ اس طرح کے کچھ نسائی لوگ ہیں جو کہ ایکسٹر چھوٹی موٹی واضات کر کے غیب ہو رہے ہیں تو ان کو چیک کیا جائے تو ہم نے ایسا ایسا انٹروجیشن سٹارٹ کی تقریبا ہم نے پچاس ہاٹھ لوگوں کو اس میں انٹروجیٹ کیا انیشیلی اور جس پہ شک ہوا سی دی آرز کو انیلیسز کیا لوکیشنز چیک کی لیکن وہ پہ جو ہمارا ایک تھی کہ جو ہمارا کرائیس سین سے جو میں لگا کہ کسی نسائی ٹائپ بندے کا ہے کہ جس میں اس کو ایسا ہی لگایا کہ اس نے ایسا کام کیا تو اس کو پہ جب ڈک آؤٹ کیا گیا تو ہم جب ان بندوں تک پہنچے وہ اسی طرح سے انٹروجیشن میں کہ جی ان پر شک آیا کہ وہاں پر کچھ اوری چوری دیکھے گئے تھے ان کو جب اٹھایا پہلا بندہ اٹھا اس کی ڈیلوگیشن کی اس کا کنفیشن آیا اس سے سیکنڈ بتایا پھر اس کے بعد آپ بعد تک ویریفائی کرتے ہیں اس کو الگ سنتے ہیں دوسرے کو الگ سنتے ہیں دونوں کا میچ کرتے ہیں کہ دونوں کی سٹیٹمنٹس ٹھیک ہیں ان کی سٹیٹمنٹس میچ ہوئی ہیں میں پتہ لگا کہ ہم ان تک پہنچ گئے ہیں پھر آئیسا آئیسا کرتے 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 کراتے پانچوں تک پہنچے اور الحمدلہ مرشان رضا صاحب جو ملزمان پانچ گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے اطراف بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے ہی قتل کیا کیا ان کا ریکارڈ ہے پہلے بھی اس طرح کی وارداتیں کر چکے ہیں یا صرف وہ چوری کرنے والے تھے اور دوسری اہم بات کہ یہ نشے کے عادی تھے جی بلکل پہلی بات تو جو آپ نے بلکل وہی ہے کہ یہ نشے کے عادی تھے اور سائکل جو ہے کچھ کا ریکارڈ ہوتا ہے لیکن چھوٹی موٹی چوریوں کو ہوتا ہے لیکن جو ہینئس جو چیز ہے وہ ان میں پہلے نہیں تھی جو کہ اس واقعے کو دیکھا گیا اور ظاہر ہے جب آپ کا اس میں ہوئی جو میں نے سٹارڈے بعد کے سائکلوجیکل ایسپیکٹ کی کہ جب ان کو یہ پینک کر گئے اس ٹائم پر کہ ہمیں دیکھ لیا ہے کیونکہ اکثر ان ستا کے چوری وغیرہ کرنے کے عادت چھوٹی موٹی چوریاں جو ہوتی ہیں جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چھپکے کرتے ہیں تاکہ کسی کو نظر نہ آئے اگر کسی نے دیکھ رہے تو پینک کر جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ سر سے سیزن نہیں ہوتے جو پروفیشنل جسے ہم کہتے ہیں چور وہ سر سے نہیں ہوتے تو پینک کیا اور پینک کے انتیجے میں جو ہے وہ پھر اس باردات ہو گئے اچھا طرح صاحب جب اکثر جب ایسی وعدات ہوتی ہے اگر ڈکیتی مرڈر ہو یا چوری کے دوران کوئی دیکھ لے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور یہ پلاننگ کے تحت نہیں ہوتا ملزم اپنا کام کرنے آتا ہے اور اگر اسے کوئی دیکھ لے یا پکڑا جائے تو اس طرح کی وعدات کرتا ہے تو یہ کیا وہاں سے سمان بھی لے کر گئے تھے قتل کرنے کے بعد کوئی چوری نے نہیں کیا جی جی بالکل انہ نے کیا تو انہوں نے جہاں جاہاں جو میں نے کبار خانایا جو ان کے چیزیں ملی تاکہ وہ اس کو بیچ کے اب نشہ پورا کر سکے انہوں نے بکل لے کر گئے جو کہ ریکاوری میں آیا انہوں نے وہاں سے کوئی ریکاور کیا اور پھر اس کو اپنے کیس فال کا حصہ بنائے اور پر اسے کشن کو بجوائے پر تو رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ ملزمان جو ہیں وہ پہلے کیا کرتے تھے نشہ کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام کاش کرتے ہیں اور ملزمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ چوری کر کے لوہے کی چیزیں جو ہیں وہ اسی قدام میں بیٹے تھے تو اگر وہ چوری کی چیزیں وہاں بیٹے تھے تو یقیناً وہ جو قدام کا مالک ہے وہ بھی قصور وار ہے تو اس کے حوالے سے بھی کوئی انٹیروگیٹ آپ نے کیا کہ کیا دیکھیں کبار کا جو اگر آپ دیکھیں گے نا اس کا جو سسٹم ہے اس میں کسی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ جی کہاں سے کبار آیا ہے کہاں سے وہ گیا ہم بھی جو ہے وہ چیزوں کو ڈسپوز آف کرنے کے لئے جائے کبار کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کبار خانے میں کوئی بندہ بھی کوئی بھی چلا جائے تو ظاہر ہے وہ اس نے اس کو خریدنا ہے اور اپنا بھی ڈسپوزل کرنا ہے اس کو جو بھی بجھوانا ہے اور اپنے بندے کو نومیل اس کے پیسے دینے ہیں تو دونوں فیسز اس میں آ سکتی ہیں کہ جی اس میں ہم نے یہ نہیں کیسے دیکھتے کہ اس کا مالک تھا انوال تھا کچوری کا سمال لے دیتا آپ جس طریقے سے اس سمالوں کو بیشتی ہے آپ نے کیا بتایا کہ میں کہاں سے لے کر آیا کیسے لے کر آیا ظاہری بات ہے ان کے ملزمان کے میں شکل دیکھتی ہو کہ بندہ بیسے انہوں نے پیسے پیسے دے دیتا ہے کیونکہ انہوں نے نشن وقرہ پورا کرنا ہوتا ہے تو وہ سائکلوجیکل اور سوشل ایسپیکٹ وہ اس پہ ضروری ہے تو یہ اس کے علاوہ جو ان کی ذریعہ معاش اس کے لئے اور تھا کوئی نہیں اسی طرح سے چھوٹے موڑی چوری کر کے اس کو بیچا وہاں سے پیسے لیے کبار کو بیج دیا کسی دکان نے بیج دیا وہاں سے پیسے لے لیا اپنے نشن پورا کیا اور بس ابہ زندگیہ گزارا کیا تو یہ جو ایک سائکلوجیکل جو ڈیگریڈیشن آف سسائیٹی کہ ایک ایسپیکٹ تو ہے ذری بات اس میں میں ضرور کوئی سٹیڈی کرنا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کے لئے اس پر تھوڑا کام بھی کرنا چاہیے رضا صاحب جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کو ایف آئی آر کو بھی آپ نے ایجیناً دیکھا ہوگا تو اس میں شواہد جو ہیں وہ کس حد تک مکمل ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا ملے گی اور وہ جو مقتول تھا مرنے والا جو تھا اس کے حوالے سے اگر مدعی ایفرڈ نہ کرے تو ملزمان کو سزا بھی اس طرح سے نہیں ملتی ہے تو آپ ایسپی میسٹیگیشن ہیں تو اس میں شواہد جو ہیں وہ کتنے اہم آپ کے پاس اس کیس میں ہیں دیکھیں ایمپورنٹس جو میر میں سارے ایمپورنٹس ہیں وہ مارے پاس سارے موجود ہیں اس کا میڈیکل فورنسک رپورٹ ڈاکٹر کے رپورٹ وہ موجود ہے ریکووری مارے پاس موجود ہے کنفیشن آف دی جو اکیوزڈ ہے وہ مارے پاس موجود ہے ہم نے اپنی کیس فائدوں کو اپنی طرح سے پورا سارے ہمیں سٹرونگ کیا پروسیکوشن کے ساتھ مل کے اور اس میں اگر سٹیٹ جو ہے وہ بھی ایک جو ہے رپیزنٹ کرتی ہے اس کی ایسپیو پر گزاری بات ہے ایک کسی کا قتل ہونا جو ہے وہ سٹیٹ کے لیے بھی ایک قویشن مارک ہوتا ہے تو اس میں سٹیٹ خود بھی ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو ہماری طرح سے پوری جو ہے وہ فسلیٹیشن ہے مدعی کے ساتھ پروسیکوشن کے ساتھ اور ہم اس ٹیک کو خود ٹیک اپ کر کے اس کو لے کے جائیں گے اور ہماری کوشش ہی ہوگی کہ ہم اس کا جو ہے اپنی کیس فائل کو اپنی طرح سے پورا سٹرونگ بنائیں اس میں اور بھی جو سٹرونگ ایسپیکٹس ڈال کے اسے کمپلیٹ کر کے شرط اللہم اس کو ضرور صدا دربائیں گے رضا سب جو پانچ ملزمان ہیں پانچوں نے قتل کیا تو اس میں کسی ایسا بھی ملزم ہوگا جو جس نے تمام چیزیں اکیلے نے کی یا دو شامل تھے یا پانچوں شامل تھے تمام لوگ ایک جات اتنے ہی قصوروار ہیں اس مقاتل دیکھیں زائر انٹرشیز سب کی ایک کی تی ایک بڑھنے کو انہیں مارے موقع پر سارے موجود تھے انہوں نے پورے نے ہلپ کیا اور اس کو انہوں نے باندھا بھی اس کو ظاہر ہے ایک مدد یہ کام نہیں کر سکتا ہم نے اسی کی جو ان کی کنفیشن تھی اسی کے حساب سے اپنی انویسٹیکیشن کو کپلیٹ کیا اور اس کو فائنڈائز کیا رضا سب نشا ایک لانت ہے اور ہمارے معاشرے میں سوسائیٹی میں بہت لوگ اس چیز کے آتی ہیں اور اسی طرح کی چیز کاریاں کرتے ہیں پولیس آفیسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے نشے کے آدھی بھوگوں کو کیا کرنا شایئے دیکھیں ہمارے جو ایسے پولیس آفیسر بھی ہے اور میرا بیگراؤنڈ جو کہ میڈیکل سے بھی ہے تو ہمیں ان کو ٹارگٹ کر کے جو ہمارے رہیبیلیٹیشن سینٹرز ہیں جو نشے کے آدھی افراد کے لیے بننے ہوئے ہیں ان کو ستھنٹن کر کے ایک کلچر دیویلیپ کرنا چاہیے ہمارے سوسائیٹی میں دو تین بڑے ایک علمیہ ہیں جس کا ایک چھوٹی میں مثال اور دیتا ہوں ہمارا کئی بندہ اگر یہ کہہ دے کہ جی مجھے پریشانی ہے میں مجھے انگزائیٹی ہوئی آج کل ہم لوگ اس کو مزاگ اڑاتے ہیں ہمارے کلچر ہے حالانکہ ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے ایسا نہیں کشو کہے میں بہت مجھے پریشانی ہے میں ڈیپریشن میں ہوں تو پیپل سپورٹ ہم تاکہ وہ اس چیز سے باہر نکلے ہمارے سوسائیٹی میں وہ کلچر نہیں ہے ایک تو ہمیں اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے جس میں جو بندہ کوئی انگشیس ہو رہا ہے ڈیپریشن میں جا رہا ہے ایک تو ہم اس کو سب مل کے ہیلپ کریں اور اس کو ریہابیلٹیٹ کریں تاکہ وہ ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں ہمارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں کہ لوگ واپس آتے ہیں تو ہمارے جو اپنے سوسائیٹی ہے وہ اس کو دوبارہ اتنا خلاب کر دیتی تھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرف چلا جاتا ہے ایسا سوسائیٹی ہمیں اس پر پروگرس کرنا چاہیے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کے مدد کرنی چاہیے جو کہ اس طرح کی واپس آتے ہیں ریہابیلٹیٹیٹ ہو کے تاکہ وہ ان کا جب پروموٹ کریں ہم کی ہلپ کریں اس میں جو انجیوز وہ ہلپ کر سکتی ہے تاکہ ان کا چھوٹی موٹی جوب نہیں تاکہ اس کا ذریعہ معاش من سکے وہ کدھر بزی ہو سکے اس کا مائنڈ کئی لگ سکے تو پھر جا کے ایسا سوسائیٹی ایسا ہول ہم اس چیز کو الیمنیٹ کر سکتے ہیں یہ میری آپ کی اکیلے کی جنگ نہیں ہم سب کی جنگ ہے میڈیسن سے بھی آپ کا تعلق ہے پولیس آفیسر بھی ہیں جو ایسا نشاہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کیا وہ تمام ہی اس حد تک جاتے ہیں کہ کوئی جان بھی لے سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں زیاری بات ان کا منٹل سٹیٹ آف مائنڈ اتنا ڈیگریٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو جب اپنی وہ نیڈ نہیں ملے گی نشاہ نہیں ملے گا تو وہ اس کو پورا کرنے کے لئے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اس کا منٹل سٹیٹ بلکل جا ہے وہ ڈیگریٹ ہو چکا ہوتا ہے پچاس سالہ اسکر چوکیدار کی داستان آپ نے سنی کہ اسے کس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا پانچ وہ ملزمان جو نشے کا استعمال کرتے تھے اپنا نشاہ پورا کرنے کے لئے پانچ سو روپے روزانہ پر کام کرنے والے ایک مادور چوکیدار کو بے دردی سے قتل کیا اور اس کے بعد اس کی باڈی کو پانی والے ڈرب میں پھینک دیا ملزمان کا موقف بھی آپ نے سنا پولیس کا موقف بھی آپ نے سنا اس کے بعد تمام حقائق اور تمام شواہد کے ساتھ عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے گی جرم انجام میں نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اجازتی دی